ملک کے مختلف علاقوں میں روزہ دار نوالے کو ترس گئے آٹے کے حصول کے لیے خوار سیل پوائنٹس پر لمبی لائنے بد انتظامی بھگ در چار صدہ میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا چار زخمی ہو گئے آٹا ٹرالی آگے آگے مستحقین روزہ کی حالت میں پیچھے لپکتے رہے تحصیل رستم کے عوام آٹے کے لیے رول گئے مفتاٹے کی تقسیم بد نظمی کی نظر بننوں میں لائن میں کھڑی خاتون بے ہوش سپورٹس کمپلیکس آنے والی خواتین کا احتجاج سوابی میں شدید بد نظمی ملک میں پہلی سہری اور افتاری گیس غائب شہری پریشان بڑے شہروں لاہور راولپنڈی فیصلہ بات ملتان اور دیگر شہروں میں کہیں گیس مکمل بند کہیں پریشر کم سہری کا انتظام مشکل افتاری میں بھی شہری پریشان پی ٹی آئی کا پنجاب میں الیکشن کا التواء چیلنج کرنے کا اعلان عمران خان کی زیرہ صدارت پارٹی رہنماوں کا اجلاس عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آئین سے کھلے انحراف کا مرتقب ہوا آئین پر سنگین حملہ اگر آج قبول کر لیا تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی خون ہو جائے گی ہم ہر صورت دستور کا تحفظ کریں گے سپریم کورٹ بار سمیت ملک بھر کی بارس کے نمائندوں سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف مشترکہ رابطہ کرنے کا فیصلہ اجلاس میں منارے پاکستان جلسے کی انتظامات پر بھی غور کیا گیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ پاکستان کے مفات میں ہے ایک شخص کی مرضی پار آئین نہیں چل سکتا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں الیکشن کمیشن نے معاشی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کیا تیس اپرل کو دو صوبوں میں الیکشن ہوتے تو ہمیشہ کے لیے متنازہ ہو جاتے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں مردم شماری سے پہلے اور دیگر میں مردم شماری کے بعد انتخابات ہوں یہ نہیں ہو سکتا پنجاب میں الیکشن کا التواب پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں کل رٹ دائر کرے گی اسد عمر اور فاوات چہدری کی پریس کونفرنس الیکشن کمیشن نے کل غیر آئینی کام کیا ججز کو دباؤ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے آئین کا تحفظ سپریم کورٹ کرے کی اور عوام ججز کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے آزم نظیر تارڈ کو ڈیولز ایڈوکیٹ رکھ لینا چاہیے پورا پاکستان مطالبہ کر رہا ہے الیکشن کمیشن کے پانچ میمبرز پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے پہلی بار سویلین حکومت نے آئین کو سلب کرنے کی کوشش کی ایک شخص کی اناکی بھیڑ دو صوبائی اسمبلیاں چڑ گئی آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے زمینی حقائق کا جائزہ لیا صوبوں میں اگر الگ الیکشن کرایا گیا تو یہ مستقل بہران کی شکل اختیار کر لے گا کیا یہ بہتر نہیں کہ الیکشن ایک ہی وقت ہوں الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتیوی کر کے توہین عدالت کی چہدری پرویز الہی نے کہا الیکشن ملتیوی کر کے الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کا غیر آئینی مطالبہ پورا کر دیا سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے انشاءاللہ الیکشن مقررہ وقت پر ضرور ہوں گے رانہ سناؤلہ کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ حرف آخر نہیں چیف جسٹس مداخلت نہیں کر سکتے یہ بیان توہین عدالت ہے کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا اس حکم کے تحت انتخابی عمل شروع کیا ہے رانہ سناؤلہ کا ٹویٹ سپریم کورٹ کے حکم کو رد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے حالات ایسے ہیں کہ اگر تدبر اور دانائی سے فیصلہ نہ ہوا تو فساد، انارکی اور افراد تفری پھیلے گی الیکشن کے حوالے سے مختلف آراء ہیں پارلیمنٹ کو رہنمائی کا اختیار حاصل ہے پاکستان ہائی کمیشن نئے دلی میں یوم پاکستان روایتی جوشو جذبے سے منایا گیا نازم الامور سلمان شریف نے قومی ترانے کی دھونت پر پرچن کشائی کی تقریب میں ہائی کمیشن کے افسران، عملہ اور ان کے اہل خانہ بھی شریک تھے اس موقع پر صدر مملکت اور وزیراعظم کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے یوم پاکستان پر ایوان صدر میں سیول اعزازات دینے کی تقریب صدر عارف علی نے مختلف شعبوں کی نمائع شخصیات کو سرکاری اور سیول اعزازات دیئے مجیبور رحمان شامی، عارف نظامی، قوی خان، جہانگیر خان، اعزازات حاصل کرنے والوں میں شامل گورنر پنجاب نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کو ستارہ امتیاز سے نوازا پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے چھٹکے سرگودہ، فیصلہ بات، منڈی بہاودین، جلال پر بھٹیاں، پندادن خان اور دیگر شہروں میں لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے، ریاکٹر سکیل پر شدت چار اشاریہ چار کراچی میں شہرہ افیصل پر بارش کے باعث پنک بس فٹ پات پر چڑ گئی حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پاکستان کی جانب سے ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کی دوسری بڑی کھیپ ترکیہ پہنچ گئی امدادی سامان میں زلزلہ متاثرین کے لیے موسم سرما کے خیمے کمبل اور دیگر ضروری اشیاء شامل موسیقی